رومیوں اس کا چودہ ادھیائے اس کے بیس اور اکیس وچن کو دیکھیں گے سب نے کھول لیا سب نے حالیلویہ وچن کو دھیان سے سننا ہے وہاں پہ لکھا ہے بھوجن کے لیے پرمیشر کے کام نہ بگاڑ سب کچھ شد تو ہے پرنتو اس منشعے کے لیے برا ہے جس کو اس کے بھوجن کرنے سے ٹھوکر لگتی ہے بھلا تو یہ ہے کہ تو نہ ماس کھائے نہ داکھرس پیے اور نہ کچھ ایسا کرے جس سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے سب بولے آمین اس وچن کو آپ نے سمجھنا ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہمارا جو آج کا وشے ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے بھوجن وستوں سے اور آپ کے ہر کام سے پرمیشر کا کام بگڑنا نہیں چاہیے سب بولیں گے حالیلویا پرابو کے وچن میں لکھا ہے کہ بھوجن کے کارن پرمیشر کا کام نہ بگاڑ فوڈ کے کارن پرابو کے کام میں کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی اڑچن نہیں آنی چاہیے بھوجن کے لیے پرابو کا کام نہ بگاڑ ہمارے دنیاوی کام پرمیشر کے رستے میں نہیں آنے چاہیے ہمارے جیون کے ریگولر کام جو ہے پرمیشر کے کام میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے پرابو کا وچن کہتا ہے بھوجن کے لیے کھانے پینے کی وستوں کے لیے پرمیشر کا کام نہ بگاڑ ہمارے لیے بھوجن سے زیادہ پرابو کا کام ہے ہمارے لیے سنسارک چیزوں سے زیادہ پرمیشر کا پہلا ستھان ہے بھوجن ایک ٹائم چھوڑ دیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا لیکن پرمیشر کا کام ہمیں کرنا بہت ہی ضروری ہے اس لیے وچن میں لکھا ہے بھوجن کے کارن پرابو کا کام نہ بگاڑ آج دنیا میں سب سے بڑی سمسیا بھوجن ہے لوگ بھوجن کے لیے کام کرتے ہیں ایون لوگ اپنے دیشوں کو چھوڑ دیتے ہیں بھوجن کے لیے لوگ بہت پریشرم کرتے ہیں لوگ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں لیکن یہ اس بھوجن کی بات نہیں ہو رہی یہ اس بھوجن کی بات ہو رہی ہے جو بھوجن ہمیں پرمیشر سے دور کرتا ہے جو چیزیں اشد ہے جو چیزیں سنسارک ہے جو چیزیں پرمیشر کے لائک نہیں ہے سب بلیں ہالیلویا اس لیے وچن میں لکھا ہے کہ بھوجن کے کارن پربو کا کام نہ بگاڑ آج کئی بار ہم دیکھتے ہیں لوگ بھوجن کو زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن پربو کو بہت کم پیار کرتے ہیں بھوجن کے کارن سنسارک چیزوں کی وجہ سے ہمیں پربو کا کام نہیں بگاڑنا ہے میرے پیو آج کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کی لائف میں بھوجن پہلا ستھان بن چکا ہے اور پرمیشر دوسرا ستھان بن چکا ہے لوگوں کے لیے سنسارک چیزیں پہلا ستھان بن چکی ہے پرمیشر کی چیزیں دوسرا ستھان بن چکی ہے لیکن آپ نے خداوند کے سامنے اپنے بھوجن کو پریفرنس نہیں دینا بھوجن آپ کی لائف میں تیمپٹیشنز اور پرتاووں کو پیدا کرتا ہے لیکن آپ نے پرمیشر کے کام کو پہلے رکھنا ہے بھوجن کا انتظام پربو خود کرے گا سب بلیں گے ہالیلویا بھوجن کے کارن ہم نے پربو کا کام نہیں بگاڑنا ہے آپ بائبل میں پڑھ کر دیکھو جب یشو مسیح کی پرکشہ ہوئی بائبل کہتی ہے یشو مسیح نے چالیس دن کے فاسٹنگ کیے تھے اور فاسٹنگ کے دوران وہ جنگل میں تھے اور وہاں پر شیطان نے یشو کی پرکشہ کی اور سب سے پہلی پرکشہ یشو مسیح کی یہی تھی کہ تُو ان پتھروں کو بول کہ یہ کیا بن جائے روٹیاں بن جائیں شیطان نے اس ویکنس کو پکڑا جو انسان کی سب سے کمزوری ہے اور اس نے کہا ان پتھروں کو بول کہ یہ روٹیاں بن جائیں میرے پریوں شیطان نے یشو مسیح کی پرکشہ لی اور یشو مسیح کو روٹیاں بنانے کے لیے کہا کہ پتھروں کی روٹیاں بن جائیں اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ ہم نے بوجن کے قارن پربو کا کام نہیں بگاڑنا ہے بلو حالیلویہ بوجن ہمارے لیے ضروری ہے لیکن اس سے بھی ضروری ہمارے لیے پربو کا کام ہے بلو حالیلویہ آج کئی بار ہم چرچ میں آتے ہیں بوجن کے لیے ہمارے بیچ میں بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کئی بار ہم کئی دنیاوی چیزوں میں دنیاوی باتوں میں فس جاتے ہیں لیکن ہمارے لائف میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے جیون میں سب سے پہلے پربو کا کام ہونا چاہیے کیونکہ جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہے بائبل میں متی چھے ادھائی میں ایشو مسی نے کہا میں تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام کروں گا اکاش کے پکشیوں کو دیکھو نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ کارٹتے ہیں میں ان کو دوں گا تو تمہیں ان سے بھی بڑھ کر دوں گا تو اس کا اردھ کیا ہے بوجن ہمارے لیے منڈیٹری ہے لیکن خدا نے اس کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا لیکن بوجن سے بھی زیادہ ہمارے لیے ضروری پربو کا کام ہے جوڑ سے بولو حالیلویہ اگر ہم اس بوجن دینے والے کو ہی بھول جائیں گے تو ہمیں بوجن کا کیا فائدہ اگر ہم اس بوجن دینے والے کو ہی فرگیٹ کر دیں گے تو ہماری لائف کا کوئی فائدہ نہیں سو میرے پیو آج خداون کہہ رہے ہیں بوجن کے لیے پرمیشور کا کام نہیں بگاڑنا ہے پرمیشور آپ کے جیون میں ایک صدانت کو رکھتا ہے آپ کی لائف میں خدا کا ایک پرنسپل ہے پرمیشور نے آپ کو ایک برینڈ بنایا ہے اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ وہ برینڈ بن کے رہیں وہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر آپ کو پرمیشور کے سامنے جھوٹا کرنا چاہتا ہے لیکن آپ پرمیشور کے سامنے جب سٹرونگ رہیں گے تو خدا آپ کو اور بھی بلیس کرے گا دھیان سے سنیں یہ اس سمیں کی بات ہے بائبل کہتی ہے یہ اس سمیں کی بات ہے جب بیبیلون میں راجہ نبوک دننسر راجے کرتا تھا راجہ نبوک دننسر نے کیا کیا ییروشلم میں جا کر پرمیشور کے بھون کی دیواروں کو توڑا مندر کو توڑا اور وہاں سے جتنے بھی خدا کے پویتر برتن تھے ان سارے سونے اور چاندی کے برتنوں کو اٹھایا چورایا اور اپنے دیش بیبیلون میں لے گیا اور کیا ہوا وہاں پر اس کا بیٹا بیل ششر باد میں اس کے ستھان پر آیا پھر اس کے بعد اور بھی راجہ آئے لیکن دیان سے سننے والی بات ہے جب نبوک دنسر راجہ راجے کر رہا تھا تو جب انہوں نے مندر کو لوٹا بائبل کہتی ہے وہاں پر انہوں نے ایک ویقتی کو پکڑا جس کا نام تھا دینیل دینیل کا نام پرمیشور کی اور سے امپوائنٹڈ ہے اور دینیل کے نام کا مطلب ہے پربو میرا جج ہے جب میرا نیائیں کرنے والا ہے اور دینیل جب بیبلون میں پہنچایا گیا بائبل کہتی ہے وہاں پر راجہ کی اور سے یہ حکم کیا گیا کہ یہودی لوگوں سے ایسے لوگوں کو چنو جو لوگ سمجھدار ہوں بھدی مان ہو سندر اور سامرتیے ہو اور دینیل کو اور دینیل کے مطروں کو وہاں پر چنا گیا دینیل کا نام رکھا گیا بیل ششر شدرک میشک عبید نگو ہننیا مشائل اور عزریا ان سب لوگوں کو وہاں پر چن لیا گیا وہ کیا کریں گے تین سال تک ان کی پریپریشن ہوگی تین سال کے بعد وہ راجہ کے محل میں کھڑے کیے جائیں گے اور راجہ کے محل کی پہرے داری کریں گے سندر لڑکے بدھی سے پرپورن لڑکے وہاں پر چنے گئے لیکن ایک کنڈیشن وہاں پر یہ رکھی گئی بائبل کا جب آپ دینیل اس کے ایک ادھیائی میں پڑھو گے کنڈیشن یہ رکھی گئی کہ اپشنت نام کے ایک خوجے کو راجہ نبوک دننسر نے یہ کہا کہ تم نے جو لوگ میرے دربار میں رہیں گے ان کو کیا کرنا ہے شراب اور میٹ کھیلانا ہے جو شراب اور میٹ کھیلانا جائے گا اس سے کیا ہوگا ان کے چہرے کے اوپر شائننگ آئے گی روشنی آئے گی وہ موٹے موٹے لگیں گے چھکنے لگیں گے اور جب وہ میرے محل میں کھڑے ہوں گے تو وہ اچھے ہوں گے وہ سندر ہوں گے بائبل کہتی ہے جب دینیل کو اس بات کا پتا چلا کہ راجہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں راجہ کا میٹ اور شراب پینا پڑے گا تو اس نے اپشنت نام کے اس خوجے کو کہا بھائی بات سن میری ہم یہوہا پرمشور کی اپاس نہ کرتے ہیں نہ تو ہم راجہ کا میٹ کھا سکتے ہیں نہ اس کی دی ہوئی داکھرس پی سکتے ہیں تو اس نے کہا دیکھ بھائی میری ڈیوٹی لگی ہے اگر میں راجہ کی بات نہیں مانوں گا تو میرے اوپر راجہ دند دے دے گا تو میری نوکری جا سکتی ہے تو اس نے کہا ایک کام کر تو دس دن تک مجھے نوٹس کر دس دن تک تو مجھے دیکھ نہ تو میں شراب پیوں گا نہ میں میٹ کھاؤں گا میں صرف ساگ پت ہی کھاؤں گا اور اگر میرے موں پر شائننگ نہ ہوئی چکنا نہ لگا سمرتھی اور سندر نہ لگا تو میں بھی تیرا میٹ اور تری شراب کو پیوں گا تو اس خوجے نے بات کو مان لیا سویکار کر لیا اور دس دن تک جو دوسرے نوجوان تھے ان کو شراب اور میٹ دیا گیا لیکن جو دینیل تھا وہ دس دن تک صرف ساگ پت ہی کھاتا رہا اور بائبل کہتی کیا ہوا دس دن کے بعد جب خوجا ان کو دیکھنے کے لیے آیا جتنے بھی میٹ اور شراب کھانے والے تھے پینے والے تھے ان کے چہروں سے زیادہ چہرہ دینیل کا چمک رہا تھا ان کے چہروں سے ان کی صحت سے زیادہ اچھی صحت دینیل کی تھی ایسا کیوں ہوا کیونکہ کھانے سے ہم پربو کا کام نہ بگاڑیں ہم کام کریں خدا کا اور خدا ہمارا کام خود کرے گا پرمیشر کا وچن کہتا ہے دینیل نے ان کے کھانے کو ٹھکرایا اگر دینیل اس سمیں میں تھوڑا سا ڈیلا ہو جاتا پرمیشر کے وچن کی اولنگنا کر دیتا پربو کی آگیا کو نہ مانتا تو وہ بھی میٹ اور شراب پی سکتا تھا لیکن اس نے کہا میں ان اشد کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں میں ان اشد وستووں کو چھو نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرا زندہ پرمیشر بڑا پویتر پرمیشر ہے اور مجھے بھی پویتر رہنا ہے میرے پریوں آج جو بدھی خدا نے آپ کو دی ہے وہ بدھی آپ کو پویترتہ سے ملی ہے جو آج خدا نے آپ کو کچھ بھی دیا ہے وہ سب کچھ پرمیشر نے آپ کو اس میں رہنے کے دورہ دیا ہے اور آج کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے وشواس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں بائبل کہتی ہے دینیل نے اپنے وشواس کو کمپرومائز نہیں کیا اس نے وشواس رکھا کہ میرا پرمیشر میرے لیے انتظام کرے گا مجھے یہ اشد کھانا نہیں کھانا ہے ہم نے وچن میں کیا پڑا بھوجن کے کارن پربو کا کام نام بگاڑ دینیل نے اس کھانے کو اکسپٹ نہیں کیا آج میں ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو وہ کہتا چلو کوئی بات نہیں ایک دن ساگ پت کھا لیتے ہیں ایک دن مٹن چکن چلے گا کوئی بات نہیں پاسٹر جی تو دیکھ نہیں رہے خوجہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے پربو بھی نہیں ہے تو ایک دن چکن مٹن کھا لیتے ہیں ایک دن ساگ پت کھا لیتے ہیں کون کوئی دیکھ رہا ہے لیکن یاد رکھو بائیبل کہتی پرمیشر گپت کی باتوں کو جاننے والا پرمیشر ہے اور وہ فل دینے والا خدا ہے وچن میں لکھا ہے وہ وہ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا اس کا چہرہ سب دوسرے نوجوانوں سے چکنا تھا سندر تھا آج پرمیشر کا آتما کر ہے آپ کے چہروں کے اوپر میٹ یا شراب پینے کی ضرورت نہیں اگر پراتھنا کریں گے تو پربو کا بھی شیک ہوگا آپ کی لائف میں خدا کی بلیسنگ ہوگی اگر آپ پراتھنا کرنے والے ہوں گے اگر آپ کا رشتہ پرمیشر کے ساتھ صحیح ہے تو پرمیشر آپ کو چکنا رکھے گا موٹا تاجہ رکھے گا ضروری نہیں آپ شراب پی کر آپ شد کھانے کھا کر ہی اپنی صحت کو اچھا بنا سکتے ہیں پرمیشر یہوہ کی پناہ میں رہنے والے لوگ ہمیشہ بلیس ہی رہتے ہیں سب بھلیں گے ہالیلویا دینیل نے اپنے وشواس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا دینیل نے اپنے فیت کو ڈگمگایا نہیں اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا دس دن کے بعد اس کا چہرہ سب سے اچھا تھا میرے پریوں یہ شراب کیا ہے یہ شراب آتمک طور سے دیکھیں خدا کی دی ہوئی شراب پویتر آتمہ کی سامرت ہے پرمیشر کی سامرت ہے اور جب پویتر آتمہ آپ کی لائف میں ہوگا میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کے چہرے شائن کریں گے کئی لوگ مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں پاستل جی جب آپ سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں آپ کا چہرہ لال ہوتا ہے شائن کرتا ہے اور جب آپ سٹیج کے باہر ہوتے ہیں تب کم ہوتا ہے میں نے کہا میں شراب نہیں پیتا ہوں اور نہ میں چکن مٹن کو جدہ پریفرنس دیتا ہوں میں پریفرنس یہ دیتا ہوں میرا خدا مجھے جو دیتا ہے میں شکر کر کے اس کو لے لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا میرے لیے وہی اچھا ہے جوڑ سے بولیں گے ہالیلویہ سو ہم نے بائیبل میں لکھا ہم نے ٹھوکر نہیں لگانی کسی کو اگر آپ کا بھائی چکن نہیں کھاتا تو آپ اسے ایسے دکھا دکھا کے کھا رہے ہیں دیکھو تو یہ گلت بات ہے آپ پریفیٹلی کھا سکتے ہو لیکن اس کو دکھائیں کئی بار کچھ لوگ ویجی ٹیئرین ہوتے ہیں ان کو ہم سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن ہم کیا کرتے جانبوچ کے ان کو دکھا دکھا کے کھائیں گے دیکھا جو میں کھا رہا ہوں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے بائیبل کہتی ہے ہمیں دوسروں کو ٹھوکر نہیں کھلانا ہے آپ جو بھی کھاتے ہیں آپ کو پرابلم نہیں آپ کھا سکتے ہیں لیکن آپ نے کسی کو ٹھوکر نہیں کھلانی اور بھوجن کے کارن ہم نے پرابو کا کام نہیں بگاڑنا ہے بلو ہالیلویا دینیل نے بھوجن کے کارن پرابو کا کام نہیں بگاڑا بائیبل کہتی ہے اس نے راجہ کے شراب کو اور چکن مٹن کو ٹھکرا دیا اس نے راجہ کے بھوجن کو ریجیکٹ کر دیا اس نے کہا میرا پرمیشور پویتر ہے میں اس کے پویتر کھانوں کو ہی کھاؤں گا میرے پریو آج خدا آپ سے کہتا ہے کیا آپ پرمیشور کے لیے ان کھانوں کو پرمیشور کے لیے ان اشد وستووں کو ٹھکراتے ہو یا ان کو کھا جاتے ہو آج آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کچھ لوگ کہتے ہیں مسیحی لوگ پرشاد نہیں کھاتے کہتے کہ نہیں کہتے ہم شوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں کئی لوگ بڑا شور کر رہے ہیں اس چیز کا کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ پرشاد نہیں کھاتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلکل صحیح ہے ہم پرشاد نہیں کھاتے قبر کا چڑھایا ہوا مورتی کا چڑھایا ہوا بائبل میں منع ہے اور یہ مریادہ ہے اگر ہم پربو کے وچن کی مریادہ کو پورا نہیں کرتے تو ہمارے مسیح ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں پرمیشور کو فالو کرنا ہے دینیل کے لیے یہ مریادہ تھی بائبل کہتی اس نے کہا میں راجہ کے داکھرس اور راجہ کے چکن مٹن کو نہیں کھاؤں گا میں ساگ پت کھاؤں گا میں ویجی ٹیرین کھاؤں گا تو بائبل کہتی ہے اس کا چہرہ اور بھی چکنا تھا ہاں کسی کے گھر میں کھانا بنا ہم کھا سکتے ہیں شادی میں کھا سکتے ہیں کسی کے کوئی فنکشن ہے ہم وہاں پر کھا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شپیشل کسی مورتی کے سامنے ایسے کر کے پورا کھانا پورا ایسے تنتر منتر پڑھ کے یا کوئی پورا ایسے اس کو تو ویدی کی طرح چڑھاوہ بنا کے ہمیں کھلائے تو وہ بائبل کہتی ہمیں نہیں کھانا ہے کیونکہ وہ بائبل میں سکت منہ ہی کی گئی ہے آپ کو سمجھ آرہی کا نہیں آرہی ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہم سب سے پیار کرتے ہیں ہاں مجھے کئی میرے ایسے نون کرشن دوست ہیں وہ مجھے اپنے گھر میں بلاتے ہیں میں ان کے گھر میں کھاتا ہوں میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں لیکن ہمیں چڑھاوے کا نہیں کھانا ہے دھیان سے دنوں ایک راجہ تھا اور راجہ اور اس کا سینہ پتی دونوں جنگل میں گھومنے کے لئے چلے گئے اور جیسے وہ جنگل میں گھومنے کے لئے گئے تو سینہ پتی جو تھا جنگل میں کھو گیا آپ کو سمجھ آرہی کا نہیں آرہی سب ہلیں حالیلویا راجہ اور سینہ پتی دونوں جنگل میں گھومنے کے لئے گئے اور رات کو جنگل میں بہت بڑا تفان آ گیا اور تفان میں جو سینہ پتی تھا وہ گم ہو گیا تو راجہ نے کیا کیا اپنا گھوڑا لے کر اپنے دربار میں چلا گیا اور سینہ پتی کے لیے بڑی چنتہ کرنے لگا اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے تفان بہت زیادہ ہے میں صبح اٹھوں گا اور سینہ پتی کو جا کے ڈونڈ دوں گا صبح اٹھا سینہ پتی کو ڈونڈنے کے لیے نکلا اور رات کو کیا ہوا کہ سینہ پتی جنگل میں ایک جگہ پر سویا رہا اور جس جگہ پر سینہ پتی سویا تھا اس جگہ پر کسی کی قبر بنی ہوئی تھی سب لو کیا بنی تھی قبر بنی ہوئی تھی اور سینہ پتی جب اس کے اوپر سو گیا لیٹے مارتا رہا مزے لیتا رہا آرام سے سویا رہا صبح اٹھا تو اس نے دیکھا اوہ اوہ آج بڑی گڑ بڑ ہو گئی میں تو ایک قبر کے اوپر سو رہا ہوں اوہ اوہ مجھ سے بڑا گھور پاپ ہو گیا میں نے تو ایک قبر کا اپمان کر دیا یہ تو کسی کی جگہ تھی کسی کا ستان تھا تو اس نے اٹھ کے کیا کیا اس قبر کو ماتھا ٹیکنا شروع کیا اس کو چومنا شروع کیا اور کہا اے قبر مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا اناظر کیا ہے اور میں ساری رات تمہارے اوپر سویا رہا مجھے شما کر دو اور جب راجہ آیا اس نے اپنے سینہ پتی کو ڈونڈا تو راجہ نے کیا دیکھا کہ اس کے سینہ پتی کے اوپر اس قبر میں رہنے والے ویکتی نے پہرا کر لیا کتنے لوگوں کو سمجھاری میری بات کی کیا کیا اس کے اس قبر کے مالک نے کیا کیا جو قبر میں رہنے والا تھا اس نے کیا کیا اس کے اوپر پہرا کر لیا اور راجہ نے کیا کہا میرے سینہ پتی کو چھوڑ یہ میرا ہے تیرا اس کے اوپر کوئی عدکار نہیں تو اس کو چھوڑ اور وہ قبر کا مالک جو اس کے قبر کے اندر رہنے والا تھا وہ پتا کیا بولا وہ بولا سنو بھائی تمہارا سینہ پتی ساری رات مجھ پر لیٹے مارتا رہا میں نے اس کو کچھ نہیں بولا تمہارا سینہ پتی میرے اوپر چڑا رہا پورے مزے لیتا رہا میں نے اس کو بولو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا لیکن صبح اٹھا اس نے میرے سامنے سر جھکایا مجھے پرنام کیا میں نے اس کو پکڑ دیا اب یہ تمہارا نہیں اب کس کا یہ میرا ہے آپ کو سمجھ آرہی کا نہیں آرہی جب تک آپ ادھکار میں رہیں گے کوئی بھی چیز آپ کا نقصان نہیں کر پائے گی لیکن جیسے ہی آپ اس کے سامنے جھک گئے تو وہ آپ کے اوپر سوار ہو جائے گا آج کئی بار ہم کہتے ہیں میں نے یہ کھا لیا میں نے وہ کھا لیا بات کھانے کی نہیں آپ کے شریر کو کچھ نہیں ہوگا آپ کتنا بھی پرشاد آپ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کے شریر میں کچھ نہیں ہونے والا لیکن آپ کے آتما میں کچھ ہونے والا ہے آپ کا سپیرچول رشتہ خدا کے ساتھ انٹرپٹ ہوگا اب میری بات کو سمجھ رہے کا نہیں سمجھ رہے تو اس لیے مورتی کا چڑھاوہ بائبل میں منع ہے بائبل میں لکھا دینیل نے راجہ کے چڑھاوہوں کو راجہ کے داخرس اور میٹ کو نہیں کھایا اور ہم نے آج وچھن میں کیا پڑھا ہے کہ بھوجن کے کارن پربو کا کام نہ بگاڑ آج کئی بار کئی لوگوں میں دوسرا آتما آتی ہے ان سے پوچھتے ہیں کیوں آئی میں وہاں پہ گئی تھی وہاں پہ یہ کھایا تھا اور وہ پکڑ دیا کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب آپ نے کچھ کھا لیا تو آپ اس کے حصے دار بن گئے آپ نے اس میں پارٹی سپیٹڈ کر لیا سب بولیں گے ہالیلویہ اس لئے مریادہ میں رہنا ضروری ہے اور بائبل کی مریادہ کیا ہے آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں کسی سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن مورتی کا بھوت پریتوں کا قبروں کا مسانوں کا مڑیوں کا چڑھایا ہوا آپ نہیں کھا سکتے ہیں سامپوں کا چڑھایا ہوا آپ نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا زندہ خدا بہت انکھ رکھنے والا خدا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ سہباگی ہوں سب بولیں ہالیلویہ کھائے گا آپ کو برا لگے گا یار میری بینہ پرمیشن کے کسی اور کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں آپ کے گھر کے لوگ یا آپ کی پتنی کسی دوسرے ویقتی کے ساتھ تھالی میں کھا رہی ہوگی آپ پوچھیں گے بھائی آپ اس کے ساتھ کیوں کھا رہے ہیں اسی طرح پرمیشن کہتا ہے تم میرے بچے ہو میں سرسٹی کا بنانے والا ہوں اور تمہیں میرے ساتھ ہی پارٹیسپیٹڈ کرنا ہے تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ تم میرے بچے ہو سب بولیں گے ہالیلویہ اس لیے وچن میں کیا لکھا ہے دینیل نے ان کے بھوجنوں کو آسویکار کیا پربو کے وچن میں کیا لکھا ہے بھوجن کے کارن پربو کا کام نہ بگاڑ کھانے کی وجہ سے ہم پربو کا کام نہیں بگاڑ سکتے پربو کا کام پرمیشن کا کام کام ہمارے لیے سب سے ضروری ہے دنیاوی چیزوں کے لیے ہم خدا کے کام کو انٹرپٹ نہیں کر سکتے جب آپ اتپتی اس کے تین دھیائے اس کے چھے بچن میں پڑھو گے بائبل میں لکھا ہے جب آدم اور ہوا ادن کی واتیگا میں رہتے تھے تو شیطان سامپ کے روپ میں ان کے پاس آیا شیطان نے سامپ کا استعمال کیا اور سامپ نے ہوا سے آ کر کیا کہا یہ فل کھالو اور بائبل میں لکھا ہوا نے دیکھا کہ وہ فل دیکھنے میں اچھا من بھاؤ اور کھانے میں سوادشت ہوگا اس نے اس فل کو توڑا اس فل کو کھایا اور بائبل کہتی اوپ ننگے ہوگے نروستر ہوگے کیوں کیونکہ اس نے وہ کھایا جو خدا نے منع کیا تھا ہر چیز آپ کے کھانے کے لیے نہیں ہے ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہے بہت ساری چیزیں خدا نے آپ کو دی ہے لیکن کچھ چیزیں خدا نے کھانے کے لیے منع کی ہے آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے سب بلیں گے ہالیلویا بائبل کہتی ہے وہ جو پاپ ہوا جس کی وجہ سے موت آئی آدم اور ہوا کی وجہ سے جو گناہ کی وجہ سے اس سنسار میں مرتیو آئی انہوں نے کوئی مڈر نہیں کیا تھا یا کچھ چوری نہیں کی تھی انہوں نے کھانا کھایا تھا کچھ کھایا تھا انہوں نے کیا کھایا تھا انہوں نے بتاؤ ایک فل کھایا بائبل میں دیکھا پرمیشو نے ان کو کیا کہا تھا تم نے فل نہیں کھانا ہے جس دن تم فل کھاؤگے تم اسی دن مر جاؤگے ہوا نے سوچا ہوگا چلو کوئی نہیں ایک سی بھی ہے کھا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا فل ہے لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس فل کے پیچھے ایک بہت بڑی آگیا ہے آج کئی بار ہم سوچتے کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں پربو کو سنراز ہوگا کوئی بات نہیں ایک ہفتہ چھوڑ دیں گے تو کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے ایک سنڈے پلپٹ پہ نہیں جائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ایسا نہیں جو حکم ہے وہ حکم ہے جو پربو کی آگیا ہے وہ آگیا ہے اور جب آپ آگیا کو مانیں گے تو سورگدوت آپ کی سیوہ تہل کریں گے جب آپ آگیا کو مانیں گے تو پرمیشور سپیرچول ریلم کو آپ کے لیے کھول دے گا سپیرچول کریشچرز آپ کی سیوہ میں لگ جائیں گے بلو ہالیلویہ سو ہوا نے کوئی مڈر نہیں کیا چوری نہیں کی ہوا نے کیا کیا صرف ایک فل کھایا دیکھو کتنا بڑا نقصان ہوا پاپ پوری منشع جاتی میں ان کی کارن فیل گیا اور اسی کارن یہشو مسیح کو آ کر اپنا پران دینا پڑا کیا پڑھ رہے ہم وچن میں بھوجن کے کارن پربو کا کام نہ بگاڑ کتنے لوگ بائبل میں پڑھتے ہیں جب آپ اتپت کی کتاب اس کے پچیس سدھیائے میں پڑھو گئے وہاں پر لکھا ہے کہ ازہاق کے پتروں میں سے ایک کا نام یکوب تھا ایک کا نام ایساؤ تھا جو ایساؤ تھا وہ اس کا بڑا پتر تھا اور جو یکوب تھا اس کا چھوٹا پتر تھا ایک دن کیا ہوا بائبل کہتی ہے کہ یکوب جو ہے وہ دال بنا رہا تھا مسر کی دال بنا رہا تھا اور ایساؤ جو ہے وہ جنگل سے شکار کر کے جنگل سے واپس آ رہا ہے اور ایساؤ نے اپنے بھائی کو دال بناتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا بھائی میرے کو بھوک بہت زیادہ لگی ہے تو ایسا کر مجھے جلدی جلدی سے دال دے دے اور یکوب بڑا چلاک تھا یکوب نے کہا دال تو تجھے میں دے دوں گا لیکن تجھے اپنے بڑے ہونے کا عدکار مجھے دینا ہوگا اپنے بڑے ہونے کا عدکار تو چھوٹا ہوگا اور میں بڑا ہوں گا دیکھو کتنا چلاک ہے وہ آپ کو سمجھ آرہی کا نہیں آرہی ایساؤ جنگل سے آیا یکوب دال بنا رہا ہے مسر کی دال ٹیسٹری والی دال بنا رہا ہے اور دال دیکھ کے اس کی رالے نکلنے شروع ہو گئی اور ایساؤ کیا کہنے لگا ہے یکوب مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے یہ دال دے دے اس نے کہا میں تجھے دال تو دے دوں گا لیکن تجھے دال کے بدلے مجھے اپنے بڑے ہونے کا ادھکار دینا ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے اپنے بڑے ہونے کا ادھکار دیتا ہوں کیونکہ میری جان نکل رہی ہے میرے پران نکل رہے ہے میں مر رہا ہوں مجھے جلدی سے کھانے کے لیے دے دے بائبل کہتی ہے اساؤ نے وہ دال کو کھا لیا اور اپنے بڑے ہونے کا حق اپنے چھوٹے بھائی یکوب کو دے دیا میرے پریو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کھانے کی وستوں کے لیے جو سنسارک وستوں کے لیے پربو کی یوجنہ کو بھول جاتے ہیں اساؤ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بڑے ہونے کا کام خدا کی بڑی یوجنہ ہے اس کے لیے پرمیشور کا بڑا پلان ہے اس کی لائف میں پرمیشور کچھ بڑا کام اساؤ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے لیکن اساؤ خدا کے پلان کو بھول گیا اور وہ دال کے پیچھے اپنا حق کھو بیٹھا کیا وچن میں پڑا ہم نے بھوجن کے کارن پربو کا کام نہ بگاڑ یہاں پہ کیا ہوا خدا کی یوجنہ کو بھول گیا اور دال کے بدلے اپنے بڑے ہونے کا حق دے دیا آج پرمیشور کا آتما کرے سنسارک چیزوں کے لیے آپ نے پرمیشور کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے سنسارک چیزوں کے لیے آپ نے خدا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے آپ کا خدا سنسارک چیزوں سے بڑا ہے آپ کا پرمیشور یہ بھوجنوں سے بڑا ہے آپ کا پرمیشور اشد چیزوں سے بہت اوپر اور پاویتر ہے آپ نے اس کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا جوڑ سے بولیں گے ہالیلویا آج کئی بار ہم سنسارک چیزوں کے لیے پرمیشور کو اور اپنے وشواج کو داؤں پر لگا دیتے ہیں لیکن آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا میں آپ کو ابھی ابھی کی بات بتاتا ہوں بردر شمی ہنس کینیڈا میں تھے میں بھی کینیڈا میں تھا اور وہ میرے ساتھ تھے اور میں تو جلدی سے واپس آ گیا کیونکہ مجھے چرچ لینا تھا بردر شمی کے پروگرام وہاں پہ آل راڈی تھے تو وہاں پر ان کی ایک میٹنگ تھی میرے آنے کے بعد تو میٹنگ میں جب انہوں نے ورشپ کی پرچار کیا تو وہاں پر ایک بھائی آیا اس نے ساڑھے چار ہزار ڈالر کی گھڑی بردر شمی کی آفرنگ میں ڈال دی ساڑھے چار ہزار ڈالر کی گھڑی ووچ اس کی آفرنگ میں ڈال دی اور بردر شمی کو پتا چل گیا کہ اس ویقتی نے اس بندے نے اپنی ساڑھے چار ہزار ڈالر کی گھڑی مجھے دان میں دے دی ہے آفرنگ میں دے دی ہے رات کا پروگرام تھا میٹنگ ختم ہوئی صبح ہوئی انہوں نے اس گھڑی کو اٹھایا گاڑی میں بیٹھے اور اس بندے کے گھر میں چلے گئے اور اس بردر کو کیا کہا بردر آپ اس ووج کو اس گھڑی کو پکڑو میں نہیں لینا چاہتا وہ بردر نے کیا بولا میں نے لائف میں بڑے پاسٹرز دیکھے بڑے سیوک میں نے اپنے جیون میں دیکھے لیکن میں نے ایسے سیوک نہیں دیکھے آج پہلا ایسا ویقتی دیکھا ہے جو مجھے گھڑی لٹانے کے لئے واپس آیا ہے جوڑ سے بولیں گے ہالیلویا اس نے کہا ایسے لوگ میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھے آپ کو بتا جب میں پہلی وار یوکے گیا تھا تو لوگ میرے بیڈ کے اندر میرے بیڈ روم میں سونے کی انگوٹیاں رکھ دیتے تھے میری چدر کے نیچے پاؤنڈ اور ڈالرز رکھ دیتے تھے لوگ مجھے چیک کرتے تھے کہ یہ پاسٹر لالچی ہے یا یہ پیسے کھانے والا پادری ہے لوگوں نے مجھے ٹیسٹ کیا چیک کیا لیکن میں اٹھاتا تھا پیسے اور انہیں دے دیتا تھا میں اٹھاتا تھا اور انہیں واپس کرتا تھا میرے پیو آج بھی پرمیشر کہتا ہے آپ سنسارک چیزوں کے لئے پربو کا کام نہ بگاڑیں آپ وفادار بنیں پرمیشر کے لئے خدا کے لئے آونسٹ بنیں اپنی پریئر میں آونسٹ اپنے وشواس میں آونسٹ چرچ آنے میں آونسٹ اپنے پاسٹر کے ساتھ آونسٹ اپنے منٹر کے ساتھ آونسٹ ہر بات میں آپ آونسٹ بنیں سب بلیں گے ہالیلویہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب کلیسیا چندہ ڈالتی ہے نا تو میں اس آفرنگ کے اوپر گھر جا کے بڑی پراتھنا کرتا میں کہتا ہوں پرمیشر پتہ نہیں کیسے کما کے لوگوں نے دیے ہوں گے پتہ نہیں کس گریب نے کیسے ڈالے ہوں گے پرابو کسی نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے آفرنگ دی ہوگی کسی نے فیس نہیں دی ہوگی لیکن دسمانس دیا ہوگا خدا میں ان کے لیے پراتھنا کرتا ہوں ان کے لیے دعا کرتا ہوں میں کہتا ہوں خدا یہ دان یہ دسمانس ترے کاموں کے لیے استعمال ہو ہمارے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے دنیاوی کاموں کے لیے کیونکہ وچھر میں لکھا ہے بھوجن کے لیے پربو کا کام نہیں بگاڑنا ہے لالچ کر کے ہمیں پرمیشور کے کام میں رکاوٹ نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کسی ویقتی سے میں نے پانچ لاکھ روپے لے لیے اور بعد میں وہ رات کو رو رہا ہو اور میں چین سے سو سکوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے ایسی سیوا کرنی ہے جو بھی دے چاہے دس لاکھ دے پر خوشی سے دے سو ہم نے وچن میں کیا پڑھا کہ یکوب نے دال دی اور اصاؤ نے اپنا بڑے ہونے کا حق اس کو دے دیا میرے پریوں آپ کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سنسارک چیزوں کے ساتھ اپنے وشواز کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے آپ کا وشواز اپنے ستان پر ہے اور سنسارک چیزیں اپنے ستان پر ہیں اپنے وشواز کو مجبوط رکھنا ہے اپ ڈاؤنس آپ کی لائف میں آئیں گے گریبی امیری آپ کے جیون میں آئے گے رشیشن اور اپ ڈاؤنس آپ کو تنگ کریں گے لیکن پربو کا وچن یاد رکھنا ہے پربو کے وچن میں لکھا میرے لوگ کبھی بوکھے نہیں رہیں گے پربو کہتا ہے میرے لوگوں کو گھٹی نہیں ہوگی جور سے تالی بجائے میرے خدا کے لئے وچن کہتا ہے کوئی چیز ہمیں پرمیشر کے پریم سے الگ نہیں کر سکتی آپ کو کوئی چیز خدا کے پریم سے لگنا کریں اور آپ نے سنساری کے چیزوں کے لئے پربو کے کام کو نہیں بگاڑنا ہے پربو کے کام کو پہلے ستان پر کرنا ہے بلو حالیلویہ جور سے بلیں گے آمین جور سے بلیں گے آمین پربو کے وچن میں لکھا ہے بوجھنے کے کارن پربو کا کام نہ بگاڑ آج پرمیشر کہتا ہے ہم نے سنساری کے چیزوں کے لئے خدا کا کام نہیں بگاڑنا ہے یشو مسی نے پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا چیلوں کے لئے بوجھن بڑی پرکشہ کا کام تھا چیلے گبر آگے کیسے کھانا کھلائیں گے اتنے لوگوں کو کیسے سرو کریں گے لیکن بائبل کہتی ہے یشو مسی نے کہا وشواز کرو ان کے پاس پانچ روٹی اور دو مچھلیاں تھی یشو مسی نے پراتھنا کی اور پانچ روٹی اور دو مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھر گیا کیسے ہوا یہ کیونکہ ہمارا پرمیشر کہتا ہے تم نے بھوجن کی فکر نہیں کرنی تم نے سنساری چیزوں کے کارن میرے کام کو نہیں بگاڑنا ہے تم نے مجھ پر بروسہ رکھنا ہے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے باقی سارے کام میں خود کروں گا ایک وچن میرے ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد پراتھنا کریں گے پہلا کرنیوں اس کا دس ادھیائی اس کے اکتیس اور بتیس وچن سے سو تم چاہے کھاؤ چاہے پیو چاہے جو کچھ کرو سب کچھ پرمیشر کی مہمہ کے لیے کرو تم نہ یہودیوں نہ یونانیوں نہ پرمیشر کی کلیسیہ کے لیے فکر کا کارن بنو سب بلیں گے ہالیلویا وہ کہتا ہے تم چاہے کھاؤ چاہے پیو پر آپ کے کھانے پینے سے پربو کی مہمہ ہونی چاہیے تم جو بھی کوئی کام کرو سب کچھ پربو کی مہمہ کے لیے کرو ہمارے جیون میں ہر ایک کام پربو کی مہمہ کے لیے ہونا چاہیے سب بلیں گے ہالیلویا کئی لوگ شادیوں میں شراب کا استعمال کرتے ہیں کیا وہ پربو کی مہمہ ہے کئی وشواسی تھوڑی تھوڑی لگا لیتے ہیں کیا وہ پربو کی مہمہ ہے پربو کے وچن میں لکھا تم کھاؤ یا پیو پر کس کی مہمہ کے لیے اگر آپ کچھ اُلٹا پُلٹا کھاؤ گئے تو اس میں پربو کی مہمہ ہوگی بولو پربو کی مہمہ ہوگی وہ تو پھر پربو کی نام کی بدنامی ہوگی اس لیے وہ کیا کہتا ہے تم جو بھی کرو سب کچھ کس کی مہمہ کے لیے کرو پرمیشور کی مہمہ کے لیے کرو کئی لوگ کہتے تھوڑی سی پیلو یار کچھ نہیں ہوتا کھانے کے لیے بوجن کے لیے ہم نے پربو کا کام بگاڑنا نہیں ہے آج کچھ لوگ سنسارک چیزوں کے لیے پربو کے کام میں کمپرومائز کر جاتے لیکن ایسا نہیں کرنا دینیل کو دیکھو بائیبل کہتی دینیل نے آساوکار کیا اور ساگ پتھ کھا کر ہی خدا نے اس کے چہرے کو چکنا بنا دیا بائیبل میں لکھا بہت سارے ایسے لوگ بہت سارے پرمیشور کے ایسے داس اور داسیاں جنہوں نے بوجن کی پرکشا میں خداوند کے نام کو اچھا اٹھایا اکال کے سموں میں وشواس رکھا اپنے ستانوں پر کھڑے ہو جائیں آج ہم اپنے جیون سے پربو کے نام کی مہمہ کریں اپنی لائف سے ہم پربو کے نام کی ستوٹی کریں لیچے دیئے گئے بیل آئیکن پر پریس کریں آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے رامن ہنٹس مینسٹریز ہمارا پریئر لائن نمبر ہے 0160500800